خبرکار میں خوش شامدید اور مہم کنزا فرمان عمران خان کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی رخصتی فواد چودری کے سائنسی چاند کی ناکامی اور یوٹیوب پر پابندی سمیت اہم ترین خبریں کیا ہیں آئیے جانتے ہیں وفاقی دار حکومت اسلام آباد سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو نکال دیا گیا تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف نون لیگ کے رہنما خورم دستگیر کی درخواست پر سمات ہوئی جس میں اٹارنی جنرل خالد جعوید نے وفاقی حکومت کا قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کا نیا نوٹفکیشن پیش کیا خالد جعوید خان نے عدالت میں بتایا کہ جس نوٹفکیشن کو چیلنج کیا گیا وہ حکومت پہلے ہی واپس لے چکی ہے حکومت نے اب نیا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے نئے نوٹفکیشن کے مطابق مشیر خزانہ حفیظ شیک کو کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا اور جناب سائنس اور ٹکنولوجی کے فیڈرل منسٹر فواد چودری کی سائنس پھر سے فیل ہو گئی فواد چودری پیش کی بتا چکے تھے کہ اس بار بکرہ عید 31 جولائی جمعہ المبارک کے روز ہوگی تو دوسری طرف کل شب مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیبو رحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں علماء کرام، مزارت مذہبی امور، نیوی، سپارکو اور محکمہ موسمیات کے افسران شریک تھے بعد ازہ مفتی منیبو رحمان نے بتایا کہ ملک میں زلحج کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا عید الازہا یہ کم اگست ہفتے کے روز منائی جائے گی ہمارے فواد چودی تو ابھی تک بزد ہیں کہ عید جمعہ کے روز ہے ان کے مطابق زلحج کے چاند کی پیدائش کل رات ہو چکی ہے اور عید الازہ 31 جولائی کو منائی جائے گی اب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان ٹیل کمیوشن ارثورٹی نے ویڈیو اپلیکیشن بیگو پر پابندی لگا دی ہے شہریوں کی طرف سے موصول ہونے والی شکایات کے پیش نظر اب ٹک ٹوپ پر بھی خطرات کے سائے منڈلا رہے ہیں اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوگا ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لیتے ہوئے یوٹیوب بین کرنے کا اندیاد دے دیا ہے جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیئے کہ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فرمز پر ہمارے خاندانوں کو نہیں بکشا جاتا جج اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے اور کوئی یوٹیوب پر چاہ چاہ تو کوئی ماما بن کر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کل ہم نے فیصلہ دیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں آرمی، عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے آخر اس کا اختتام تو ہونا ہے انہوں نے سوال پوچھا اس دوران پی ٹی اے حکام نے جواب دیا کہ ہم انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے اس سے صرف ریپورٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہماری چینل خبرکار کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ